پاکستان کے مسائل کا حل مضبوط منتخب حکومت میں ہے اٹھارمی ترمی مدھوری ہم اس کو مکمل کریں گے مہنگائی کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی دھانتلی زدہ حکومت تھی پتہ نہیں دانیال عزیز بلاول بھٹو کی زبان کیوں بول رہے ہیں سیکرٹری جنرل مسلم لگنون ایسن اکبال کی میڈیا سے گفتکور انا سناولہ بولے پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لگ مخالق پورٹ حاصل کرنا چاہتی ہے ایسن اکبال کے خلاف بیان دینے پر دانیال عزیز کو نوٹس جاری کیا گیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی ڈیسپٹن پر مکمل عمل درامت کیا جائے پارٹی ایک یونٹ اور یقیحتی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے گی ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں چنگچی رکشے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا محکمہ ٹرانسپورٹ کی رکشے چلانے والوں کو متبادل روزکار تلاش کرنے کی ہتایت تیس روز کی ڈیڈ لائن کے بعد گرینڈ آپریشن ہوگا پہلے مرحلے میں ویر منظور شدہ رکشوں کو بڑے شہروں میں بند کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں چھوٹے شہروں اور دہی لاکھوں میں بند کیا جائے گا چنگچی رکشے کی آئندہ مینیفیکٹرنگ پر پبندی ہوگی ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر گرفتاریاں مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن جاری گاڑیاں موٹر سائیکلیں دھرہ دھر بند حوالات میں بھی جگہ کب موٹر سائیکلیں چھوٹوانے کے لیے تھانوں میں شہریوں کا شدید راش ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کی بھی لمدی کتاریں شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بدامی باق لاری اڈے کو ہوای اڈے کی طرز پر بنانے کا فیصلہ نورب کی لاغت سے دو سال میں نیا لاری اڈا بنایا جائے گا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے منظوری دے دی ڈیپٹی کمیشنر لاہور بطور ایڈمنسٹریٹر نگران ہی کریں گی لاری اڈا بیلڈنگ کے ساتھ پارکنگ کلاسہ تعمیر کیا جائے گا سی ویڈی کی سب کی ملکے ہے کہ ڈیسیمبر یا جنوری میں کسی وقت میں انشاءاللہ تالہ یہ نیا بریج بن رہا ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ جیسی یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ مین ہائیوے جو ہے مین بولیور جو ہے یہ ڈیفنس اور والٹن روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی ایک لاہور کا نیا ایکسس مل جائے گا لوگوں کو سب سے امپورٹنٹ وہ ہے گلبرگ میں سی ویڈی لاہور پرائیم کی افتاحی تقریب نگران وزیراعلا محسن نکمی نے منصوبے کا افتاح کیا اسکری فائل گلبرگ ٹو اور فالکن کے رہشیوں کو کلمہ چوک تقریصائی ملے گی خطاب میں محسن نکمی بولے سی ویڈی سے ملکہ سڑکوں میں توسی کر رہے ہیں گارن ٹاؤن میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا جائے گا سی ویڈی نے فیروز پر روڈ پر ایک کام کا آغاز کیا کلمہ چوک سڑک کو بہت جال والٹن اور ڈیفنس سے ملائے جائے گا ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تیز ہونے لگے لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران سنتالیس افراد کو ڈنگ لیا سوبے بھر میں ستتر افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق گوشم والا دس فیصلہ بات راول پنڈی اور اکارا میں پانچ پانچ مریض ریپورٹ ہوئے ناروال سرگودہ خانیوال چکوال میں ڈینگی کا ایک ایک مریض سامنے آیا پرویز اللہی اور دیگر کے خلاف ٹھیکوں میں کیک بیکس کی تحقیقات مکمل ایک ربتہ اس کروڑ پیس زائد کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائے نیب ریفرنس میں پرویز اللہی مونے صلاحی مرکزی ملزم نامزد پرویز اللہی نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا اور کیک بیکس اور رشوت وصول کی زمان پارک کے باہر جلاو گھراؤ اور پرویز پر تشدد کا کیس انصدار دہشتگردی دارلت سے سنم جوید کی زمانت منظور دارلت نے دولہ اکر روپے کے مچولکوں کے عوض زمانت منظور کی ایٹی سی کے جج ارشد جوید نے فیصلہ سنایا ملزمہ کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ دارش ہے گورنر پنجاب علیہ ورحمان سے لمس کے طلبہ کے وفد کی ملاقات گورنر پنجاب نے طلبہ کو گورنر ہاؤس کی تاریخی اہمیت بارے آگاہ کیا علیہ ورحمان نے طلبہ کے کئی سوالوں کے تفصیلی جوابات بھی دیئے کہا کہ تعلیم کا سب سے اہم مقصد اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ہے طلبہ کو گورنر ہاؤس کا دورہ بھی کرایا گیا کمیشنر لاہور محمد علی ندھاوہ کا کنال رون انڈر پاس کا دورہ تازین اور آرائش کے کاموں کو جائزہ لیا انڈر پاسیز پر سیول ورک راب دس بجے سے صبح چھے بجے تک کرنے کی ہدایت کمیشنر نے کہا کہ کنال کے تمام انڈر پاسیز کی تازین اور آرائش کا کام ٹیپا کر رہا ہے سمن آباد انڈر پاس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی لاغت میں مزید اضافہ الٹی نے سمن آباد انڈر پاس کا ریوائسٹ پی سی ون تیار کر لیا سمن آباد انڈر پاس کی تعمیراتی لاغت کا تفمینہ ایک ارب اسی کروڑ پی لگایا گیا سمن آباد انڈر پاس کی لاکت دو ارب چالیس کروڑ پی تک جا پہنچی پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے اکڈامہ ڈاکٹر اسمان انڈر پر نے چار ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے مزید بارہ لاکھ روپے چاری کر دیا ٹوبا ٹیکسنگ کے غازی انسپیکٹر محمد ارشد کو مسنوئی بازو لگوانے کے لیے پانچ لاکھ پچپن ہزار روپے چاری سی ٹی ڈی پنجاب کے کارپول یاسر علی کو علاج کے لیے تین لاکھ روپے دیا گیا جلانی پاک میں گولے داؤدی کی نمائش چار دسمبر سے شروع ہوگی پاک سینٹ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی طرف سے نمائش کی تیاریاں جاری ریس کورس میں پندرہ سو اقسام کے پھولوں کو رکھا جائے گا گورنر پنجاب بلیخ و رحمان اور ان کی اہلیہ کا جلانی پاک کا دورہ گولے داؤدی نمائش کی تیاریوں کا جائزہ لیا موسیقی